بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم تو کیسے آپ امید کرتا ہوں آپ ٹیک ہوں گے آج ہم بات کریں گے بری افیزت اکسنچن کی پرائس کے والے سے اس کی ڈویلپنٹ کے حوالے سے آپ کو اگاہ کریں گے اس کے علاوہ جو بری ارچڑ ہے اس کی بھی پرائس کے والے سے اور اس کی ڈویلپنٹ کے حوالے سے بھی آپ کو اپ ڈیٹ دے CEOs اس کے اول incomplete situation ہے اس کے اوپ نے عیم اور اس کے علاوہ جو نیو ایمپلیمنٹ ہویا ہے فس جولائی سے ٹیکس اس کے اوپر بھی بات کریں گے کہ اس کا ایمپیکٹ مارکٹ کے اوپر کیسا پڑھایا اور مارکٹ جوہا ہے وہ کس سیچویشن میں ہے اس ٹائم اس کی بھی آپ کو اپنیر دیں گے تو ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک تیکھنا ہے امید ہے آپ کو اس ویڈیو سے کافی کچھ جوہا ہے وہ انفرمیشن مل جائے گی پردہ ہمارے نمبر جوہا ہے وہ لاس میں بھی آتے ہیں پرس میں بھی ہم شو کرتے ہیں اگر آپ کو رہنمائی چاہیے ہو تو آپ ہمارے نمبر پہ بھی راپتہ کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے بیریہ فیزت ایکسینچن کی تو بیریہ فیزت ایکسینچن کی جو اس ٹائم ایک مہینے سے جو سورت دہا ہاں رہی ہے جو ہماری پسیلی ویڈیو ہے اسے اب کی جو ویڈیو ہے اس میں پرائس میں کافی زیادہ فرق جوہا ہے وہ آ چکا ہوا ہے سب سے پہلے ہم بات کریں فیزت ایکسینچن گفٹیڈ فائل کی پانچ ملہ کی تو وہ تقریباً گیارہ سوا گیارہ سانڈے گیارہ کلہ بک مارکٹ میں سیل ہو رہی ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں جو آئی ڈی این والی فائل پانچ ملہ کی وہ تقریباً بارہ سوا پارہ کلہ بک مارکٹ میں سیل ہو رہی ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں آئی ڈی پانچ ملہ کی تو وہ تقریباً تیرہ سوا تیرہ کے لگ بگ مارکٹ میں سیل ہو رہی ہے اس میں کیٹیکری کی فائل شامل نہیں ہے اگر کیٹیکری کی فائل ہے وہ تو تقریباً چودہ سوا چودہ کے لگ بگ مارکٹ میں سیل پرزیز ہو رہی ہے بات کریں آٹھ منہ فائل کی تو آٹھ منہ کی فائل تقریباً اس ٹائم مارکٹ میں ساڑھے پدھنا سے لے کے سونہ کے لگ بگ مارکٹ میں سیل پرچیز ہو رہی ہے اس کے علاوہ اس کے اندر جو کیٹیکری کی فائل ہے وہ تقریباً سولہ پلس کے لبک مارکٹ میں سیل پرچیز ہو رہی ہے اس کے لئے اگر ہم بات کریں آئیڈین دس ملہ کی فائل کی تو آئیڈین دس ملہ تقریباً سترہ پلس اور سوہ سترہ ساڑھے سترہ کلبک مارکٹ میں سیل پرچیز ہو رہی ہے اس کے لئے اگر ہم بات کریں آئیڈی دس ملہ کی تو وہ تقریباً اٹھارہ سوہ اٹھارہ ساڑھے اٹھانہ کلبک مارکٹ میں سیل پرچیز ہو رہی ہے اس کے اندر کیٹیگری کی فائلیں سامن نہیں ہیں کیونکہ کیٹیگری کی فائلیں تو اگر تقریباً بیس پلس میں مانگر میں سین پر جیز ہو رہتی ہے وہ ڈیبینڈ کرتا ہے جو میپ ہے اولڈ والا اس کے اندر کونسی لوکیشن آتی ہے کچھ لوکیشنیں ہی ہیں جو نالے کے قریب ہیں تو ان کا ریڈ زیادہ تھوڑا سا کم ہوتا ہے کچھ لوکیشنیں ہی ہوتی ہیں جو اچھی لوکیشن ہوتی ہے مسجد پارک کمیشل کے قریب ہوتی ہے ان کا ریڈ تھوڑا سا پہتر ہوتا ہے سمیڈ ڈیویلپ ٹائپ جو فائل ہے فیزے چک چند دس من لگی وہ تقریباً ساڑھے بائیس سے لے کے تئیس کے لگ بگ ہے اور جو فلی ڈیویلپ ہے پوزیشن ابھی بیرین دی نہیں ہے کیونکہ ابھی تو ڈیویٹمنٹ چل رہی ہے تو اس کا ریڈ تقریباً چو بھی ساڑھے چو بھی ساڑھے چوبیس کے لگ بگ مارکٹ میں سین پر چیز ہو رہی ہے کچھ فائلیں ایسی ہیں جو 35-35 کے لگ بھی ہیں کچھ ایسی ہیں جو 36-36-37 کے لگ بھی مارکٹ میں سین پر چیز ہو رہی ہیں لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے جب بھی مارکٹ میں فائل زیادہ ہوتی ہیں باہر شارٹ ہوتا ہے اس کی وجہ سے ریڈ جو کم آتا ہے اور جو ہی باہر زیادہ ہوتا ہے اور فائلیں شارٹ ہوتی ہیں تو ریڈ تھوڑا سا بہتر ہو جاتا ہے لیکن جو اکسٹینشن کا جو سسٹم ہے وہ ذرا تھوڑا سا آپ سمجھ لیں کہ یہ سٹاپ مارکٹ کی طرح کا ہے اس کی ریزہ نہیں ہے کہ یہ انویسمنٹ پوائنٹ آف ویو سے دیکھی جاتی ہے وہ سارے لوگ ہوتے ہیں جو انویسمنٹ کے لیے لیتے ہیں دو تیس ورہ سے اس کا ریڈ جو ہے وہ آج اگن ریڈ کا جو ہے وہ 35 لاف روپے ہے کنال کا ریڈ تو ہو سکتا ہے کہ گل یا پرسوں آپ کو وہی ریڈ جو ہے وہ 36-37 لاف روپے میں بورڈ ہونا شروع ہو جائے تو اس چیز کا آپ کو منہ اپڈیٹ دے دی ہے کہ اس چیز کا آپ اپنے مائنڈ میں رکھیں اس کے لیے اگر ہم اس کی ڈیویلپمنٹ کے حوالے سے بات کریں تو اس کی ڈیویلپمنٹ جو ہے وہ بیریہ نے سٹارٹ کی ہوئی ہے لیکن کچھ مفصوص جگہیں ہیں جہاں بھی بیریہ کام کر رہا ہے پراپرلی ابھی ڈیویلپمنٹ جو ہے وہ اس طرح سے جس طرح سے آج سے تقریباً 6 مہنے سال پہلے جب سے یہ کیس اوپن نہیں ہوا تھا اس ٹیم ہو رہی تھی اس ٹیم جو سٹویشن تھی ابھی کی جو سٹویشن ہے اس میں کافی زیادہ فرق ہے لیکن امید ہے کہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں ریویلپمنٹ ٹیزی سے ہو جائے گی لیکن یہ جو پرانا مائپ ہے جو لوگ پرانے مائپ کے اوپر فائلز کریتے ہیں میں ان کو ایک بات بتاتا چلوں کہ یہ مائپ جو ہے یہ فائنل نہیں ہے فائنل مائپ جو ہے وہ ابھی بعد میں آئے گا جب اپ ڈیٹ ہو گیا آئے گا اس کے بعد آپ کے جو نمبرز وغیرہ ہیں میں بھی ان میں کے بھی اندر بھی چینڈنگ آ سکتی ہے فردر جگہ اگر جب بیریہ پوزیشن دے گا تو یہ بھی آپ کے ذہن میں بات ہونی چاہیے کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ فائلیں اس مائپ اورڈ کے اوپر لے کے لے رہے ہیں اور لیتے بھی ہیں انویسمنٹ پر بسٹے کے چاہے یہ وہ وہی جگہیں آئے گی تو ہوفپولی کہ اس میں تھوڑا بہت چینڈنگ ہو سکتی ہے اپنے مائن میں آپ یہ بات کے لئے رکھیں اب ہم بات کرتی ہیں آرچر کی تو آرچر کی جو فائل ہے وہ تریباً ساڑھے بیس سے لے کے اکیس لاف روپے میں مارکٹ میں آج چکی ہوئی ہے پانچ پنلا کی اس کے علاوہ آرچر جو سمی ڈیویلپ ہے وہ ساڑھے بائیس سے لے کے تئیس لاف روپے میں ہے اس کے علاوہ جو آرچر فولی ڈیویلپ ہے پوزیشن آویلیبل نہیں ہے ویسے تو وہ بھی نان ڈیویلپ ہے لیکن اس سیچویشن میں نان ڈیویلپ ہے کہ وہاں پہ آپ جا تو سکتے نہیں ہے وہاں پہ آپ کو گاڑی پیچھے کرنی پڑے گی کوئی بائیک لینی پڑے گی اس کے اوپر جانا پڑے گا یا آپ کو بائی واپ جانا پڑے گا تو اس طرح بھی کنڈیشن میں ہمارے نظریہ کے مطابق وہ بھی نان ڈیویلپ بھی کنسلیٹر کیا جاتا ہے جب تک اس کو لینک نہیں ملتا مین نوڈ کے ساتھ تو اس کی ہم بات کریں تو اس طرح کا پڑا آپ کو ساڑھے پچیس سلے کے چھبیس لاکھر پر مارکٹ میں مل گیتا ہے آرچڈ آٹھ ملہ کی جو فائلیں ہیں وہ آرموس فائلیں ہیں ان میں کوئی ابھی ڈیویلپمنٹ نہیں ہے کوئی کسی قسم کی جو ہے وہ سمی ڈیویلپمنٹ ٹائپ بھی نہیں ہے اگر کوئی آپ کو بیتا ہے تو وہ جو بولتا ہے اس طرح کی گوئی ڈیویلپمنٹ نہیں ہے آٹھ ملہ میں وہ ساڑھے چھبیس سلے کے ساتھائیس کھلپ بھی مارکٹ میں اس کی جو ہے وہ سینل پر چیز ہے اس کے علاوہ آرچڈ تو دس ملہ کی فائلیں ہیں وہ تقریباً ہی تیس باتیس لاکھ روپے میں مارکٹ میں آ چکی ہوئی ہیں کچھ فائلیں ایسی ہیں جو تقریباً ہی تیس سنتیس لاکھ روپے کی پرائیس بھی رکھتی ہیں ان میں کیٹیگری کی فائلیں بھی آ جاتی ہیں ان میں ایسی فائلیں بھی آ جاتی ہیں کہ جو ایف ٹو کے قریب تری جو ہے وہ روڈز کے اوپر ہی ہیں روڈز کے دائے جانب بائی جانب تو وہ تقریباً چونٹی سے لے کے پینتیس کے لگبک مارکٹ میں سیلکوچنز ہو جاتی ہیں فولی ڈیویلپ پلارٹ ہے وہ تقریباً پچاس پچپن کے لگبک مارکٹ میں آ جاتا ہے اس میں یہ پچھ پلارٹ ایسے ہیں جن میں ابھی پوزیشن نہیں ہے اور جن میں پوزیشن ہے وہ تقریباً اس کے علاوہ اگر ہم آرچڑ کنال کی فائل کی بات کریں تو وہ ساٹھ سے لے کے پینسٹھ میں آ چکی ہوئی ہے کیونکہ ایف فور کی کنال کی فائل بھی اور ایف فائیف کی کنال کی فائل بھی آپ کو اچھنے میں مل جاتی ہے مارکٹ میں اگر آرچڑ سمی ڈیویلپ فائل کی بات کریں تو وہ سیونٹی پلس میں آپ کو مل جاتی ہے اگر فولی ڈیویلپ بھی پلارٹ کریں جس میں پوزیشن نہیں ہے وہ تقریباً ایٹی فائل سے لے کے ایٹی ٹو ایٹی تھری کے لگ بھگ آپ کو مل جاتا ہے کچھ آرچڑ کے پلارٹ ایسی ہیں جو فولی ڈیویلپ ہیں لیکن وہ سلوگ میں ہیں وہ اصیب چاسی کے بیٹوین ہی سیل ہوتے ہیں ان میں پوزیشن اٹل ٹی بھی لوگوں نے پیڑ دروائی ہوئی ہے کچھ ایسے پلارٹ ہیں جو ایف فور کے ساتھ لگتے ہیں اور پلارٹ کنال کے پوزیشن ایبل بھی جو پلارٹ ہیں وہ تقریباً آپ کو نائنٹی فائل نائنٹی ایک کروڑ پانچ کے لگ بھی آپ کو مل سکتے ہیں اس ٹیم جو آرچڑ کی بھی صورتی آ رہے ہیں انہیں آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھ دی ہے اگر ہماری مطابق اگر آپ انویسمنٹ پوائنٹ آویو سے اگر آپ انٹرسٹ رکھتے ہیں تو یہ بیس ٹائم ہے انویسمنٹ کرنے کا آپ انویسمنٹ کر سکتے ہیں فردر آنے والے دو سال تین سال میں جب بھی انشاءاللہ بیتری آئے گی ریل سٹیٹ سیکٹر میں تو آپ کو اچھا حاصل جو ایویس میں پروفٹ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ ہم اوور آن مارکٹ کی سیچویشن کو دیکھیں تو جو نیو ٹیکس ایمپلیمنٹ ہوئے ہیں اس کے اندر جو فائلر تھا جس کو تین پرسنٹ ٹیکس ہوتا تھا اور ہم کیا کرتے تھے کہ ہم لوگ وہ فائلر کروا کے تو ٹیکس جمع کروا رہے تھے ایڈوانس ٹیکس جمع کروا دیتے تھے تو اس میں ان کو تین پرسنٹ ٹیکس جو ہے وہ لگ جاتا تھا اور جو نان فائلر تھا اس کا ٹیکس تو ویسے ہی پہلے بھی ڈیفرنٹ تھا تو ابھی چونکہ گورنمنٹ نے جو پالیسی دی ہے وہ یہ دی ہے کہ اب جو چار سال اسے پہلے کے فائلر ہیں ان کو صرف تین پرسنٹ جو ہے وہ ان کے اوپر ٹیکس جو ہے وہ تین پرسنٹ آپ دے سکتے ہیں اگر آپ نے چار سال کے ابھی آپ فائلر ہوتے ہیں تو اب آپ کو چھے پرسنٹ ٹیکس دینا پڑے گا جو نان فائلر ہوتے ہیں تو کسی کا دس پرسنٹ نکل دے کسی کا بارہ پرسن کسی کا پندرہ پرسنٹ وہ ڈیفرنٹ ہے لیکن یہ ہے کہ ابھی وہ جو پہلے ہم کر لیتے تھے سسٹم کہ آپ کو فائلر کروا کے ٹرانسل کراتے تھے تو آپ کو اس میں ٹیکس میں جو ہے وہ کافی زیادہ ریلیف ملی جاتا تھا لیکن اب چونکہ آپ اگر آپ نئے فائلر ہیں تو آپ کو چھے پرسنٹ دینا پڑے گا ہاں جس پر چار سال سے ریٹینیں جمع ہو رہی ہیں اور چار سال سے وہ پرابر ٹیکس میں اینٹر ہے اور اس کو یہ چیز ملے گی کہ وہ تیچھے تین پرسنٹ ٹیکس دے کے تو اپنا ٹیکس ادا کر سکتا ہے جس کو ہم اڈوانس ٹیکس کہتے ہیں باقی جو سٹام ٹوٹی ہے وہ وہی ہے جو پہلے چنلوی تھی اس کے علاوہ جو ٹرانسل سیزے بگرہ رہا ہے اس کے علاوہ جو سسائیٹی کی ہوتی ہیں وہ وہی ہوتی ہیں اس کے علاوہ جو ہم اوورال مارکٹ کے اوپر سیم پیپ لیٹین ہیں تو مارکٹ ہفی زیادہ ڈسٹرپ ہو چکی ہوئی ہے اور مارکٹ میں سین پر چیز چکریباً آرموس نہ ہونے کے برابر ہے اس کی ریزن ہی ہے کہ کافی زیادہ انسٹیبیلٹی ہے ملک کے اندر بھی اور جو مالی مہارات ہیں ملکے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں کچھ یہ گورنمنٹ جو ہے وہ بزنس پوائنٹ آبیو سے فرینڈلی نظر نہیں آ رہی ہے اور نائی شاید آگے کوئی فیل وقت جو ان کی پولیسیز ہیں وہ فرینڈلی نظر آ رہی ہیں بزنس پوائنٹ آبیو سے بارہ اللہ بہتر کرے انشاء اللہ کلا اب ہم بات کرتے ہیں جو خیزت اگچنشن کی کمینگ جو انسٹالمنٹ آ رہی ہے جس کو فورت انسٹالمنٹ آ جائے گا اور وہ پندرہ آگست سے ڈیو ہو جائے گی جن لوگوں نے پہلی انسٹالمنٹ دو جمع کرائی ہوئی ہیں اور تین بھی کلیوں نے جمع کرائی ہوئی ہیں وہ تو اس پولیسی سے جو ہے وہ مستشنا ہے کہ ان کے تو فائل جو ہے وہ کینسلیشن میں نہیں جائے گی لیکن جن لوگوں نے ابھی ایک بھی انسٹالمنٹ جمع نہیں کروائی ایک سننشن کی ان کے لیے رمائے فکر ہے کیونکہ فورت انسٹالمنٹ اگر ڈیو ہوگی تو اس میں کینسلیشن کے چانسز جو ہے وہ بڑھ سکتے ہیں اور یا تو آپ اس کو سیل اوڈ درگیں نکل سکتے ہیں یا پھر میرا جو اپنا ذاتی مشہر ہے کہ آپ اس کو جمع کروائیں دو جمع کرائیں تین جمع کرائیں اور اس کو جو ہے فائل کو زندہ رکھیں اس کی ریزن یہ ہے کہ گورنمنٹ نے اعلان کیا ہوا ہے دسمبر میں رنگ روڈ کا افتتا کرنے میں اگر یہ گورنمنٹ دسمبر میں رنگ روڈ کا افتتا کر دیا تو اس سے بھی کافی رضا امٹ ایکٹس کے اوپر آئے گا باقی تو مارکٹ میں تب ہی بہتر ہوگی جب ریل اسٹیٹ سیکٹر تب ہی بہتر ہوگا جب اوورسیس پاکستانی یا اوورسیس سے پیسہ جب پاکستان میں آئے گا اور لوگ انٹرسٹ ہو کریں گے ملکی کنڈیشن ٹھیک ہوگی دین ہی مارکٹ بہتر ہوگی اور وہ کب بہتر ہوگی وہ اللہ عالم کب بہتر ہوگی امید ہے اللہ کے ہاں ہم اس نے ذن رکھ سکتے ہیں کہ اللہ پاک جلدی ہی کوئی جو ہے وہ بہتری کے چانسز ہمیں نظر آئیں تو ہم آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کریں تو اس کی جو فورت انسٹالمنٹ ہے وہ ڈیو ہونے سے آپ کی فائل کے چانسز جو ہے وہ کینسلیشن کے بڑھ سکتے ہیں اور فائل کینسلیشن میں بھی جا سکتی ہے ری شدول کروا سکتے ہیں جنہوں نے دو تین انسٹالمنٹیں پہلے شدول میں جمع تلائی ہوئی ہیں وہ بھی دوبارہ جو ہے وہ اپلیکیشن دے کے ری شدول کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ فورت انسٹالمنٹ کا جو وزن ہے وہ شاید یہ فائل جو ہے وہ اٹھا نہ سکیں اس کی ریزن یہ ہے پرائز کے حوالے سے بات کروں گا تمکہ آرڑی پرائز مہت زیادہ نیچے آ چکے ہوئی ہے اس کی امید ہے کہ بہتری آئے لیکن فورت انسٹالمنٹ سے شاید مزید پرائز جو ہے وہ نیچے آئے بہرحال اللہ بہتر کریں تو ہماری یہ سیڈیشن ہے سندہ یوگی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگا کریں اور تنقید کریں جو بھی کریں لیکن کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں تاکہ ہم اپنی ویڈیو پو اور آپ تک جو انفرمیشن پچھاتے ہیں اس کو مزید بہتر کرتے جائیں تاکہ آپ کو وہ انفرمیشن مل سکے جو آپ کو کسی بھی چینل میں نہ ملے تو ادھا تل آپ سب کا حامی و ناصر ہو دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا بوسا کیا رکھے گا اللہ حافظ